اسلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورس آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی کمپنی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت بہت کم قیمت میں کریڈ ہو رہا ہے اس کا سٹوک اور ایسی کمپنی ہے جو کہ ہر سال اچھا بونس دیتی ہے اور ساتھ ساتھ ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہے اور کمپنی مسلسل ارننگ میں بھی ہے کمپنی کا نام ہے سینچری پیپرز اینڈ بورڈ ملز سی ای بی بی کے نام سے یہ سٹوک لسٹڈ ہے کمپنی کا جو کور بیزیس ہے اس میں یہ پیپر مینوفیکچرنگ اور بورڈ ریلیڈڈ جو مینوفیکچرنگ ہوتی اور اس کی مارکٹنگ یہ گرتی کمپنی ہر لیار سے ایک اچھی کمپنی ہے تو میں اس کا آج فنڈیمنٹلی جائزہ لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کب اس کو بائی کرنا ہے اور کس طرح سے آپ اس کمپنی سے پروفٹ کما سکتے ہیں تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم لی ملتی رہا ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو اور انٹریسٹنگ ہونے جا رہی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تو شروع کرتے ہیں سینچری پیپر اینڈ بورڈ میل سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے فنڈمنٹلز کی کرنٹ پرائس اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے 30.5 بہت اچھے لیویل ہے اس وقت اس کا یہ مارکٹ کیپیٹل اس کی ٹویل فائنٹ فور ٹو بلین ہے ای پی ایس ٹین کوڈر کا آیا ہے دو ہزار تیس میں ون پوائنٹ ایٹ فور اس کا ای پی ایس ہے لاسٹ اینویل ای پیس اس کا نائن پوائنٹ نائن بنتا تو لاسٹ شوئر کے مقابلے میں تقریباً ارننگ بہت زیادہ ڈکلائن ہے اس کی اس کا ریزن ہماری ایک نومی کے جو موجودہ کرائسس تھا اس میں جو ایمپورٹ تیش وہ بلکل ہی گورنمنٹ بند کر دی تھی جس کی وجہ سے کمپنی کی جو سیل ہے وہ ڈکلائن ہو گئی تھی کیونکہ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے ایمپورٹ کا جو جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ ایمپورٹ کی وہ سب بہار سے آتی ہیں تو کمپنی کو اس وجہ سے مشکلات ہو رہی تھی مینوفیکچرنگ میں جس کی وجہ سے کمپنی کی جو سیل ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئی ہے بک ویلیو اس کی 34 ہے اور ڈیویڈنڈ یہ ہر سال دیتا ہے اس سال ابھی اس نے 80% بونس شیئر دی ہیں اب دیکھیں بہت بڑا اس نے بونس اناؤنس کی ہے جس کی وجہ سے جو اس کی برائیس ہے وہ سپلٹ ہو کر تیس روپے پر آ گئی ہے بونس شیئر بہت زیادہ دی ہے کمپنی ہے تو اس کی وجہ سے جو سٹوک ہے وہ سپلٹ ہوئی ہے اور اب کمپنی یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمپنی میں انویسٹ کریں کیونکہ سٹوک کا پرائس کم ہوا ہے اٹریکٹیو لیویل پر ہے تو اس وقت اس میں انٹری ٹیکنیکلی طور پر انٹری بنتی ہے سٹوک کا ہائی آپ دیکھیں ون تھرٹی ٹو پوائنٹ ایٹ زیرو ہے جو کہ دو ہزار اکیس میں منایا تھا ویورس آپ دیکھیں ون تھرٹی ٹو والا جو شیئر ہے آپ کو اس وقت تیس روپے پر مل رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ اس ٹوک مارکٹ سے بڑا پروفٹ کمانا چاہتے ہیں لاؤنگ ٹرم میں تو اس ٹوک کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک اکمولیٹ کر لیں انشاءاللہ یہ سٹوک آپ کو فائدہ ہی دے گا یہ بہت اچھے لیویل پر ہے ابھی بائنگ رینج اس کی جو بنتی ہے وہ ٹرنٹی سیون اور ٹرنٹی ایٹ کی درمیان آپ اس کو بائے کر سکتا ہے ابھی تیس روپے سے یہ تھوڑا اور نیچے جائے گا سٹوک تو ویٹ کریں ٹرنٹی سیون اور ٹرنٹی ایٹ کے درمیان اس کو بائے کر لیں بہت اچھا لیویل ہے بہت اچھی سپورٹ ہے اس کی ٹرنٹی سیون پر اس سٹوک کی ٹرنٹی سیون پر ٹرنٹی سیون پر ٹرنٹی سیون پر ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے اکمولیٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے بہت جلد یہ اس کی ارننگ جب بڑے گی تو اس ٹرنٹی سیون پر جائے گا آہستہ آہستہ گریجویلی کر کے انکریز ہوگا تو ابھی اچھا موقع ہے اس شیر میں انٹری لینے گا تو میں سٹونگلی ریکمینڈٹ کرتا ہوں آپ اس سٹوک میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو ویورس آج ہم نے سی بی بی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے میری کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے ویورس کے آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے سٹوک کے بارے میں میں گائیڈ کروں تاکہ آپ لوگ کے سٹوک مارکٹ سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ اپنی رائے دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائملی ملتی رہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی